اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کریلا بنانا تو یہ دیکھئے میں نے جو کریلا لیا ہے یہ میں نے ایسے ہی کریلا لے لیا دو کریلا لیا تھا دیکھئے اس کو میں نے کاٹایا اور دیکھئے سلائز کر لیا اس کے طرح اور اس کے اوپر کے سکن بھی نہیں اتواری ٹھیک ہے اور زیادہ ہماری کوشش جو ہوتی کہ کریلا کا کڑوا ختم کر دے لیکن جو میں بنا رہی ہوں اس کا کڑوا ختم نہیں ہوگا بلکہ بہتی ٹیسٹی ہو جائے گا بننے کے بعد دیکھیں گا اور اس کو کمم نہ مک لگا ہے نا کچھ میں نے سمیں کیاiane بس اس کو مینے دھو کر نکال دوس final کچھ میں نے کٹ لیا اور جو Daten ٹ لیا اور ایک apa کو بڑا سائز کے لیا تجھ اس کوم نے کٹ لیا اور سائز کر لیا اور ہری mirche میں نے لیا چار theme جتنے بھی چاہیے اس کے لحاظ سایہ آپ کو پسند ہے مسائلے میں میں نے جو لیا ہے یہ لیکے میں نے دھنیا ب genres دٹا vyہر ساتھ میں لیا ہے یہ میں نے لیا ہے یہ اچھیک ہے میں نے دھنیا پوڈر دھنیا کو میں نے کوٹ لیا اس کو دھنیا یہ ایک چمچہ میں نے ایک چمچہ تھوڑا کم لیا میں نے نمک کیونکہ نمک اس میں تھوڑا سو زیادہ ڈھلے گا آدھا چمچہ میں نے ہلدی لیا اور آدھا چمچہ میں نے زیرا لیا تو یہ چیزیں میں چاہیوں گے ٹوٹل اور کچھ بھی نہیں چاہیے بس چلیں بنانا شروع کرتے بہت ہی ہلتھی ہے آپ لوگ اس طریقے سے ڈھلے گا سفادہ اٹھائیے میں نے جو ہے یہ لیا ہے میں نے یہ بتیل میں میں نے دیکھئے یہ میں نے چار چمچے لیا تیل لیا سرسو کا تیل لیا میں نے وہ یہ مسترٹ آل جو ہوتا سرسو کا تیل بہت ہی زبردست ہوتا ہے کھانے کے لیے تو آپ لوگ کو اسی بھی سر یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ اس میں ڈال اچھا لگتے ہیں تو اس میں سب میں کریلا آلو پیاس ہری مرچے سب ڈال دوں گی دیکھیں اس طرح اس لیے مرد میں پھنیں گے sürرد بکھی سے اسے سکتے ہیں لانکھ بکھیں اس میں دیکھو ما سار الد Powers سے estemیں ہمیں اس کو ہلکے آج بند کر دیں گے اور دس منٹ بات آکے دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ تقریب ہو چکا ہے دیکھئے بند چکا ہے یہ ہمیں ڈیش آٹ کرتی ہوں بس ہی ہو گیا گل گیا یہ ہمیں اسے ایک دو بھوننا نہیں ہے ہمیں ایسے ہی اس کو ڈیش آٹ کرنا چاوال کے ساتھ اس کو سائف کرتی ہوں میں دیکھئے بہت ہی زبردست ہے میں دکھاتے ہی کس طرح ہوگا دیکھیں بیور ہمارا جو ہے کریلے کا جو ہے میں نے بنایا ہے جو ڈیش بہت تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست بنایا ہے اور یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اور جو ہے اس کو ضرور کھانا چاہیے کیونکہ ویسے تو کڑوہ لگتا ہے لیکن یہ جو میں نے بنایا ہے اس میں پیاس اور آلو کے ساتھ جو کمبینیشن ہے اسے یہ جو ہے اس کے کڑوہ کڑوہٹ جو ہے ختم ہو گئی زیادہ نہیں لگ رہا لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ چاوال کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیے گا اور اپنا خیال لکھئے شکریہ